بسم اللہ الرحمن الرحیم قوم یوت خورہ اردی پر یہ وہ قوم ہے جو عقل اور شعور سے بالکل فارد ہے پہلے یہ کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا یعنی کہ اصد عمر سے لے کے اور نیچے گلی محلے کے جو ہے وہ بندے تک ورکر تک جو ہے یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے یہ ڈیفالٹ کر جائے گا آئی ایم ایف جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے ان اس امپورٹڈ حکومت کو کے ساتھ معاہدہ نہیں کرے گا ان کو جو ہے وہ بھی لوگ پیکج نہیں دے گا یہ ایک لمبے عرصے تک طویل عرصے تک یہ وہ الگ بات ہے کہ اپنے قائد کی طرح یہ بھی جو ہے وہ ایک تو تھوک کے چار جاتے ہیں دوسرا یہ جو ہے وہ بھول بڑی جلدی جاتے ہیں بھول جاتے ہیں غیرت کا بھی فقدان ہے حالانکہ غیرت مند بندہ جو ہے وہ اپنی کئی ہوئی بات پہ جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ یہ یوٹن تو اچھا ہوتا ہے اچھا انہوں نے پہلے کہا جی آئی ایم ایف جو ہے وہ معاہدہ نہیں کرے گا اور پھر اتنے بشرم لوگ ہیں اتنے بے حیال لوگ ہیں پھر کہتے ہیں جی آئی ایم ایف نے عمران خان کی گارنٹی مانگ لی ہے کہ جی عمران خان کے بھی جو ہے وہ اس کی گارنٹی چاہیے تو اب گارنٹی کہاں گئی آئی ایم ایف پر ساتھ تو معاہدہ تو ہو گیا ہے عمران خان کو تو انہوں نے کھڑے لین لگا دی ہے یہاں سے سوچنے کی بات ہے نا کہ اب عمران خان کی گارنٹی کہاں پہ گئی ہے پھر جو وہ کہتے تھے کہ جی اب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے تو آپ جو ہے وہ سود کے نقصانات اور جناب جی یہ سود ہے یہ فلان ہے بائیس پرسنٹ سود کر دیا ہے تو قائد قومی یوت کی جب حکومت تھی اور ریاست مدینہ کہاں یہ شخص نعرہ لگان لگانے والا تھا تو اس نے شرع سود جو ہے اس نے سود کو ختم کر دیا تھا میں سود کی وقالت نہیں کر رہا یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے ساتھ لانے جنگ ہے لیکن پاکستان کو سٹیبل کرنے کے لیے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ وقت کی اہم ضرورت تھی اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی چارہ نہیں تھا اگر قائد قومی یوت کی بھی حکومت ہوتی تو یہ خود بھی جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے انہوں نے کہا تھا کہ میں خودکشی کرنوں گا لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتا جاؤں گا کاش یہ شخص خودکشی کر لیتا ہے اس کی قدر اس کی عزت اس کی منزلت جو ہے وہ قوم کی نگاہوں میں بڑھ جاتی کہ اس شخص نے جو ہے وہ تھوک کے چاٹا نہیں ہے جو بات کی تھی اس پر قائم رہا ہے پھر جو ہے وہ آئی ایم ایف کے چرنوں میں جا کے بیٹھا اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا اور وزیر خزانہ پر وزیر خزانہ بدلا اور پھر جو ہے اس کی نیپیاں اور اس کے پیمپر بدلے پھر بھی اس سے جو ہے وہ ملک نہیں چلا ہاں اگر یہ رہتا تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا اگر یہ برسر اقتدار رہتا ربے کا باقی قسم ملک ڈیفالٹ کر جاتا کیونکہ اس کے ساتھ کسی نے معاہدہ نہیں کرنا تھا اس کے ساتھ کسی نے معاہدہ نہیں تھا کرنا اس نے سعودیہ کو نراز کیا اس نے چائنہ کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشنز ختم کی اس نے سی پیپ جو ہے جو ہے جو ہے ایک ایک گیم چینجر تھا اس نے وہ بند کیا اور پتہ نہیں یار لوگ اس کو جو ہے وہ ایک مسیحہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی گجنی کی جو ہے وہ حافظہ ہے گجنی والا حافظہ ہے بہت جل جو ہے وہ بھول جاتے ہیں میں یاد دلا دوں کہ اس شخص نے کہا تھا کہ میں خودکشی کرلوں گا یہ میں اپ کے پاس نہیں جاؤں گا تو پھر کیوں گیا یار پھر تو کہتا ہے یوٹن تو اچھے ہوتے ہیں اب یوٹن لے لیا کہ یہ جناب جی شرح سود بڑھا دی ہے یہ حرام ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ بھی حرام ہے اب ان کو شریعت بھی یاد آگئی ہے اور ان کو جناب جی اب اسلام بھی جو ہے وہ یاد آگیا ہے تو اب آئی ایم ایف کے معاہدے کہ یہ نقصانات جو ہیں وہ قوم کو بتا رہے ہیں مقصد ان کا صرف یہی تھا کہ قائد قوم یوج جو ہے وہ اقتدار سے کیوں نکل گیا وہ اقتدار میں ہونا چاہیے تھا انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر میں نہیں تو پاکستان میں نہیں یار تمہیں گرفتار کر لیا تھا کون سی قیامت آ گئی تھی ملکینڈ سے انڈ بجا دی تم نے دنیا میں پاکستان کی جگ ہسائی کروائی تو الحمدللہ یہ ایم ایسا جو ہے وہ معاہدہ ہو چکے ہیں اور اب امید ہے کہ ڈالر بھی نیچے آ چکے ہیں اور امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب انشاءاللہ جو ہے وہ ترقی کرے گا اور امید کرتا ہوں کہ نگران جو سیٹ اپ آئے گا وہ مہنگائی میں بھی کمی ہوگی اور فریش جو حکومت آئی گی منڈیٹ جس کو فریش منڈیٹ ملے کاش وہ اس ملک کے لیے جو ہے وہ کام کرے خواہ وہ قائد قومیوت ہی جو نہ ہو ہم کسی ذات کے خلاف نہیں ہیں کسی کردار کے خلاف نہیں ہیں ہم ان کی ذہنیت ان کی گندی سوچ ان کی حوث سے اقتدار کے خلاف ہیں کہ یار پاکستان ہے تو سب کچھ ہے پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں ایک لیمٹ تک جو ہے وہ اپنی انسان کو اپنی لیمٹ جو ہے وہ کراسنگ کرنی چاہیے آپ تیاری کرتے آپ الیکشنز کی تیاری کرتے آپ نے ٹیم ورگ کرتے ٹیم بناتے ٹیم تو آپ کے پاس تھی نہیں اب کہتے ہو کہ مجھے فلانے ورگل آ لیا مجھے فلانے ورگل آ لیا یہ جتنے آپ نے جو ہے وہ لچھن روزوں پہ کیے ہیں اتنے ٹائم جو ہے وہ تیاری کرتے کام کرتے اور اس ملک میں سے غربت کو ختم کرتے غریبوں کے ساتھ جو ہے وہ حالات ان کا جو ہے میارے زندگی بلند کرتے لیکن نہیں آپ تو آئے تھے پنکی پیرنی کے لیے آپ تو آئے تھے جناب جی فراغوگی کے لیے آپ تو آئے تھے صرف اپنے نو رتنوں کے لیے جن کو آپ نے جو ہے وہ عرب اور عربے کے فائدے پہنچائے ملک ریاض کو فائدے پہنچائے اور خود تو شہانہ لوٹ نے آئے تھے پاکی آپ نے اس قوم کو کچھ نہیں دیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی شعور دیا کہاں کا یار شعور دیا جبن جس شعور سے آپ حق اور باطل آپ سچے اور جھوٹے کا فرق نہیں کر سکتے اس شعور کو ہم نے کیا کرنا ہے شعور کو چاٹنا ہے یہ شخص صبح سے شام تک یوٹ بولتا ہے لیکن قومی یوٹ چو ہے وہ کہتے ہیں وہ کہنے پیر کامل نہیں ہوندہ سمجھو مرید دا اعتقاد کامل ہوندہ ہے یہ مرشد انہوں مانے بیٹھے ہیں انہوں سے آ کریں سفید کریں انہوں نے تیائی کہنا ہے کہ جی مرشد